سندھ میں گیس بہران میں شدد سینجی سٹیشنز کے بعد سنتوں کو بھی غیر مہینہ مدد کے لیے گیس کی فراہمی بند سنتکار پریشان سوئی سرن کمپنی نے سنتی زونس کے صدور مشاورت کے لیے بلالیے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت بھی ہنگامی اجلاس طلب گیس فیلز کی سالانہ مرمت کے باعث بجلی بہران بڑھنے کا خطشہ ہے پیٹرولیم بہران میں قومی خزانے کو پچیس ارب کا جھٹکا کیبنٹ ڈیویجن نے ڈی جی ایف آئے کو انکوائری کے لیے خط لکھ دیا پیٹرولیم اسنوات میں ملاوٹ کا بھی انکشا کیبنٹ ڈیویجن کی مارکننگ کمپنیز کے خلاف ممنوع پیٹرولیم اسنوات کی فروغ کی بھی تحقیقات کی سفارشات فی ٹی آئی حکومت کی تین سالہ کارکردگی عوام کے سامنے لانے کی تیاریاں حکومت کا وزارتوں کو رپورٹ کی تیاری کا حکم حکومت کی پالیسیز اعلان تک محدود عملی کام بہت کم کارکردگی میں دکھائیں تو دکھائیں کیا وزارتوں کے حکام پریشان بجٹ کی منظوری سے پہلے ہی مہنگائی کا طوفان پنجاب میں فلور ملز مالکان کی حرطال سے پہلے آٹھا مہنگا ہو گیا بیس کلو کے تھیلے کی قیمت دو سو رپے بڑھ گئی چکی آٹھے کا تھیلہ ایک ہزار چالیس رپے میں فروغ پندرہ کلو کا تھیلہ آٹھ سو ساٹھ رپے میں ملنے لگا پاکستان میں کورونا سے مزید انتالیس ہلاکتیں ایک دن میں نو سو تیس کیسز رپورٹ کورونا کے مصبت کیسز کی شہرہ دو اشاریہ سپر چار فیصد ریکارڈ چین سے سانو بیک ویکسین کی نئی کھیپ اسلام آباد پہنچ گئی ایک دن میں مزید تین لاک پچھتہ رزار ایک سو انسٹھ افراد کی ویکسینیشن کی گئی بھارت میں کورونا کی نئی قسم کی انٹری تین ویاستوں میں ڈیلٹا پلس ویرین کے کیسز کی تصدیق وزارت سہت نے نئی قسم کو خطرناک قرار دے دیا بھارت میں کورونا سے اب تک تین لاکھ نبی ہزار سے زیادہ ہلاکتیں متاثرین کی تعداد تین کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے یہ ناکام حکومت ہے یہ ابھی بھی سیکھ رہے ہیں چار سال ہو چلے ہیں کہ حکومت کیسے چلانی ہے یہ الیکشن کمیشن کو نیب بنانا چاہتے ہیں یہ پاکستان کے ہر قومی ادارے کو نیب کی طرح تابع دار کرنا چاہتے ہیں پارلمنٹ روبر سٹینٹ بن چکی ہے پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں شکست سے بچنے کے لیے الیکشن کمیشن کو ناکارہ کرنا چاہتی ہے حکومتی حت کنڈوں سے ڈڑنے والے نہیں مقابلہ کریں لیگرانوہ ایسن اقبال کی میڈیا سے گفت آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں ان کو ایس گواہ یہاں بلاؤں گا اسی اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ میں اور پروف کروں گا کہ آپ نے یہ غلط سائن کیا ہے ریفرنس اور آپ نے لوگوں کو ٹورچر کیا ہے لوگوں کو زلیل کیا ہے افسوس یہ ہے ہمیں کہ پارلیمنٹ کے سپیکر پارلیمنٹ سینٹ کے چیئرمن وہ کہتے ہیں جی ان کو مت بلاؤ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پارلیمنٹ بھی انڈر پریشر ہے میں سمجھتا ہوں جی اگر یہ دوبارہ چیئرمن بنے تو اور تباہی ہوگی نیب کاروباری افراد کو حراسہ کرنا بند کرے چیمن نیب کو طلب کرنے پر چیمن سینٹ پارلیمنٹ دباؤ میں ہیں چیمن نیب نے تمام اداروں کو تباہ کیا اب ملک کا بیڑا غرط کرنے کے لئے جاوید اقبال کو وزیر خزانہ لگا دیں سلیم مانوی والا کی میڈیا سے گفتگو کیڈنی ہیلز ریفرنس میں سلیم مانوی والا اجاز حارون عدل غنی مجید اور دیگر پر فردش جرمائیت کرنی گئے سابق صدر آسوالی زرداری کے لاہور میں دیرے آج سندھ کے پارٹی رہنما سابق صدر سے ملاقات کریں گے ناصر حسین شاہ سعید غنی مرسرہ وحاب شرجیل میمن کراچی سے لاہور کے لئے روان ہمیں گرفتار کیوں نہیں کرتے بلوچستان کے اپوزیشن اور حقین تیسے روز بھی تھانے میں موجود مقدمہ درچ ہونے کے باوجود پولس کا گرفتار کرنے سے انکار مریم نواز کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی عدالت میاں نواز شریف مریم نواز کیپٹن ویٹائٹ صدر کی سزا کے خلاف اپیلوں کی سما کرے گا گورنہ پنجاب سے برطانی وزیر برائے جنوبی ایشیا کی ملاقات لارٹ تارک احمد نے خطے میں امن کے لئے پاکستانی کردار کو سراہا چودری سرور نے کہا وزیر اعظم عمران خان کی غیارت میں پاکستان آج بھی امن کے ساتھ کھڑا ہے کراچی میں نتلا ٹاور کے مالک کا سپریم کورٹ میں نظر سانی درخواست دائر کرنے کا اعلان پروگرام ٹونی فور ایڈ نائن میں بولے انیس سو اٹھاون میں سندھ مسلم سوسائٹی کی طرف سے زمین ایلٹ کی گئی زمین کی خریداری کے ثبوت ہیں لوگوں کو بے گھر نہ کیا جائے پنجاب میں پراپرٹی ٹیکس وصولی کے حدف میں چھپن فیصر اضافہ پراپرٹی مالکان سے چودہ عرب چھاست کروڑ کی بجائے پائیس عرب اٹھانوے کروڑ ٹیکس وصول ہوگا میکمہ تعلیم سندھ کی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن گریڈ سترہ کے اسیسن اکاؤنٹنٹ ممتاز نوکری سے فارغ سبجیک سپیشلس نواب چنن کی ایک گریڈ تنسلی اسیسن اکاؤنٹنٹ افسر عبدالغفار اور عمر سرکی کی انٹریمنٹ پر پابندی لگا دی گئی چار افسران پر خزانے کو نقصان پہنچانے اختراب کے ناجائز استعمال کے علزمات پشتون خاملی عوامی پارٹی کے رانما عثمان کاکڑ کو آج کوئی چاہ مسلم باغ میں سپردے خاک کیا جائے گا صوبے بھر میں تاجروں کی ہرتال چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بند مکلہ کا بھی عدالتی بائیکار کراچی میں مطلق کہیں کہیں آبرالو آج رات کو بوندہ باندھی کی توقع سندھ جنوبی پنجاب مشرقی بلوجستان گرمی کی شدت برقرار خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بارش کا امکان موسیقی